ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے پین کلر میڈیسنز کے بارے میں یہاں پر ہم جانیں گے پین کلر میڈیسنز کا کب یوز کرنا ہوتا ہے اور کب یوز نہیں کرنا ہوتا ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو پین کلر میڈیسنز یا انالجیسک میڈیسنز یا درد نبارک دمائیوں کے نام سے ان کو جانتے ہیں یہاں پر پین کلر میڈیسنز کو تین پارٹس میں ٹیوائٹ کیا گیا ہے پہلا پی سی ایم دوسرا انسیٹ کلاس کی میڈیسن تیسرا اپوائٹس کلاس کی میڈیسن تو پی سی ایم مطلب کے پیرا سیٹامول اور دوسری انسیٹ کلاس کی میڈیسن انسیٹ مطلب کے نون اسٹرائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرکس اور تیسری اپوائٹس میڈیسن جو کی نارکوٹکس میڈیسن کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں پی سی ایم کے بارے میں مطلب کے پیرا سیٹامول یا ایسٹ ایمینو فن پیرا سیٹامول دو طریقے سے کام کرتی ہے پہلی یہ انٹی پائرٹک کی طرح کام کرتی ہے دوسری انالجیسک کی طرح کام کرتی ہے انٹی پائرٹک مطلب کے فیور یا بخار کو یہ کم کر دیتی ہے دوسرا انالجیسک انالجیسک مطلب کے ایسا پین کلر مطلب کے درد کو کم کرنے میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اگر ہم اس کی دوس کی سٹیند کو بڑھاتے ہیں تو یہ بہت اچھی پین کلر کے روپ میں کام کرتی ہے بات کر لیتے ہیں اس کی دوس کے بارے میں تو پرڈے اس کی جو میکزیم دوس ہوتی ہے وہ لگ بگ تین ہزار میلی گریم ہوتی ہے تین ہزار میلی گریم سے زیادہ پرڈے اس کو نہیں دینا ہوتا ہے اور لگ بگ تین ہزار میلی گریم کو آپ دن میں چار ٹائم چھے چھے گھنٹے کے انٹرول میں اس کو دے سکتے ہیں اگر کوئی پرزن اس کا اوبر ڈوز لے لیتا ہے تو یہ لیبر کو ڈیویج کر سکتی ہے اسی کارڑ لیبر پیسنٹ کو یہ زیادہ ماتر میں نہیں دینا چاہیے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں انسیٹ کلاس کی میڈیسنز کے بارے میں انسیٹ مطلب کے نون اسٹرائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگز انسیٹ کلاس کی میڈیسنز کا کہاں کہاں پر یوز کیا جاتا ہے تو اس کا یوز یہاں پر آسٹیو آرثرائیڈس میں تین ٹرم ہیں پہلا ہے آسٹیو دوسرا ہے آرثر تیسرا ہے آئیٹس آسٹیو مطلب ہوتا ہے بون مطلب کہ ہڈی اور آرثر یا آرثروس مطلب ہوتا ہے جوائنٹ اور آئیٹس مطلب ہوتا ہے انفلامیٹسن تو اگر ہڈیوں کے جوائنٹس میں انفلامیٹسن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم آسٹیو آرثرائٹس کے نام سے جانتے ہیں انسیٹ کلاس کی میڈیسن یہ سائیکلو آکسیجنیز اگر کسی بھی ٹرم کے اند میں یہ سبد لگا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انزائیم تو سائیکلو آکسیجنیز ایک انزائیم ہے انسیٹ کلاس کی میڈیسن سائیکلو اوکسیجنیز کوکس بن کوکس ٹو کوکس مطلب کے سائیکلو اوکسیجنیز تو سائیکلو اوکسیجنیز بن اور سائیکلو اوکسیجنیز ٹو اینجائم کی ایکٹیویٹی کو بلوک کر دیتی ہے روک دیتی ہے انہیوٹ کر دیتی ہے یہاں پر جان لیتے ہیں وہ کون کون سی انسیٹ کلاس کی میڈیسنز ہیں جو کوکس بن اور کوکس ٹو کو انہیوٹ کر دیتی ہیں روک دیتی ہیں بوٹرک ہے مینکی تو مینکی میں M4 میفنیمک ایسٹ, A4 ایسپرین, N4 نیپروکسین, K4 کیٹو رولیک اور I4 ایبوپروفین تو یہ میڈیسنز کوکس 1 اور کوکس 2 کو بلوک کر دیتی ہیں اور کوکس 2 انیبیٹر میڈیسنز کون کونسی ہوتی ہیں تو یہ دو میڈیسنز یہاں پر مینسن ہیں پہلی ایسپرین دوسری ڈائکلو فینیک تو ایسپرین اور ڈائکلو فینیک یہ دونوں میڈیسنز کوکس 2 انیبیٹر میڈیسنز ہیں اب یہاں پر جان لیتے ہیں کوکس 1 پاتھوے کے بارے میں کہ N7 کلاس کی میڈیسنز کیسے کوکس 1 پاتھوے کو بلوک کرتی ہیں تو N7 کلاس کی میڈیسنز جو کوکس 1 کی ایکٹیویٹی کو انیبیٹ کر دیتی ہیں مطلب کہ بلوک کر دیتی ہیں اب جیسے ہی دیکھئے کوکس بن کی ایکٹیویٹی بلوک ہو جاتی ہے اس کے کارڑ کون کون سے ریزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا یہاں پر پین فیبر انفلامیشن پین مطلب کہ درد فیبر بخار اور انفلامیشن سوجن جو ہے یہاں پر دیکھئے کم ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس ٹمک میں جو گیسٹرک میوکس ہوتا ہے مطلب کہ پیٹ کے اندر جو لب لبا مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم گیسٹرک میوکس کے نام سے چانتے ہیں تو اس ٹمک میں گیسٹرک میوکس نہیں بن پاتا ہے جس کے کارڑ پیٹ میں گیس گیسٹرک السر مطلب کہ پیٹ کے اندر چھالے ہو جانا اسی کے کارڑ پین کلر میڈیسن کے ساتھ کوئی گیس کی ایک میڈیسن لینی ہوتی ہے اور یہی کارڑ ہوتا ہے کہ پین کلر میڈیس کھانا کھانے کے بعد لینی ہوتی ہیں تاکہ پیٹ میں گیسٹرک السر نہ ہو پائے اور کوکس بن پاتھوے بلوک ہونے کے کارڑ کڈنی میں جو بلڈ فلو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اسی کے کارڑ یہاں پر کڈنی ڈیمیج ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے کوکس بن پاتھوے بلوک ہونے سے پلیٹ لیٹس کا ایگریگیشن مطلب کہ پلیٹ لیٹس اکھٹا نہیں ہو پاتی ہیں جس سے بلڈ تھن مطلب کہ پتلا ہو جاتا ہے جس کے کارڑ اگر کسی کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو بلڈ کلوٹ مطلب کہ بلڈ کا تھکا جملے میں ٹائم لگتا ہے اسی کارڑ سے ایسپیرن کی جو لوڈوز مطلب کہ پچھتر سے ایک سو پچاس میلی گریم کا یوز جو ہوتا ہے وہ بلڈ کو پتلا کرنے میں کیا جاتا ہے یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی یہ ہوتی ہے کہ ایستما اور COPD COPD مطلب کہ chronic obstructive pulmonary disease تو ایستما اور COPD پیسنٹ میں NSAID class کی میڈیسن کو نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر NSAID class کی میڈیسن کوکس بن پاتھوے کو بلوگ کر دیتی ہیں اب جیسے ہی کوکس بن پاتھوے بلوگ ہو جاتا ہے تو یہاں پر لوکس مطلب کہ لائپو آکسیجنیز پاتھوے اوپن ہو جاتا ہے جس سے ایستما اور COPD پیسنٹ میں برنکو اسپاز اور نیزل آبسٹرکشن ہو جاتا ہے یہاں پر ایستما اور COPD پیسنٹ میں پہلے ہی جو ساس کی نلی تھی وہ کونسٹرکٹ ہوتی ہے NSAID class کی میڈیسن کو لینے کے بعد دوبارہ سے دیکھئے برنکو اسپاز ہو جاتا ہے تو اسی کے گارڑ ایستما اور COPD پیسنٹ کو NSAID class کی میڈیسن نہیں دینی ہوتی ہیں نیکس جان لیتے ہیں COX2 پاتھوے کے بارے میں اگر COX2 پاتھوے بلوک ہو جاتا ہے تو اس کے بلوک ہونے پر فیبر پین اور انفلامیشن یہ کم ہو جاتا ہے اور دوسرا یہاں پر platelets aggregation مطلب کہ platelets کا اکھٹا ہونا اس کے چانس بڑھ جاتے ہیں اب جیسے platelets اگریگیٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے یہاں پر جو blood clotting کے چانس جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اسی کے کارڑ heart attack پیسنٹ اور brain stroke پیسنٹ میں ان میڈیسن کو نہیں دینا ہوتا ہے نیکس بات کر لیتے ہیں اپوائٹ اور نارکوٹکس میڈیسن کے بارے میں یہ میڈیسن cable pen killer مطلب کہ انالچیسک کی طرح کام کرتی ہیں اور ان میڈیسن کو یوز کرنے سے پیسنٹ میں addiction ہو جاتا ہے مطلب کہ پیسنٹ کو ان میڈیسن کی لد لگ جاتی ہے تو اسی کے کارڑ اس کو ہم لد لگنے والی pen killer میڈیسن کے نام سے بھی چانتے ہیں تو یہاں پر کچھ natural opoids میڈیسن ہوتی ہیں جیسے کہ morphine بغیرہ اور یہاں پر کچھ ہوتی ہیں synthetic opoids میڈیسن جیسے کہ tramadol اور pentazocin نیکسٹ بات کر لیتے ہیں anti-spasmotic میڈیسن کے بارے میں یہ بھو میڈیسن ہوتی ہیں جو smooth muscles smooth muscles میں cramps ایٹھن مروڑ یا smooth muscle میں درد ہونا ان کیسز میں اس کا یوز کیا جاتا ہے تو جیسے کہ MC کے دوران pen ہونا gall blader یا kidney stone کے کارڑ درد ہونا یا abdominal region میں یہاں پر دیکھئے درد ہونا یہاں پر smooth muscle پائی جاتی ہیں تو اسی کے کارڑ یہاں پر anti-spasmotic میڈیسن کا یوز کیا جاتا ہے یہاں پر anti-spasmotic میڈیسن کون کون سے ہوتی ہیں جیسے کہ mefenamic acid اور diciclomine جو کی meftal espas کے نام سے آتی ہے اور یہ میڈیسن کچھ kombinations میں بھی available ہوتی ہیں جیسے کہ diciclomine parasita مل کے ساتھ جس کو diciclo espas کے نام سے جانتے ہیں اور zero ڈال espas یہاں پر drota ڈروٹا بیرائن جو کی anti-spasmotic میڈیسن ہے اس کا kombinations aciclofenic کے ساتھ جو کی ایک nset class کی میڈیسن ہے اور drota بیرائن hydrochloride تو یہاں پر anti-spasmotic میڈیسن کچھ kombinations میں بھی پائے جاتی ہیں اور simply اپنے نام سے بھی یہ market میں available ہوتی ہے ok thank you